سو آج کے ویڈو میں ہم ایم سی او میں دکھائے گئے دو ایڈوانسٹ نیشنز ایسکارڈ تا ہوم آف گارڈز ویسز بلیک پینثرز وکانڈا کا کمپیرسن کریں گے یہ کمپیرسن ہم چار پوائنٹس کے بیسز پر کریں گے سب سے پہلے ٹیکنالوجی پر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس کی آرمی زیادہ سٹرانگ ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون زیادہ امیر ہے اور لاسٹلی جانیں گے کہ اگر ان دونوں نیشنز کی فائٹ ہو تو کس کے جیتنے کے چینسز زیادہ ہے ویڈو بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے اس لئے ویڈو کا انڈ تک دیکھنا نہیں بولنا اور ساتھ ہی آپ کو کیا لگتا ہے کس کے جیتنے کے چینسز زیادہ ہے ویڈو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تمہیں ایک شور آپ کو سبسکرائب بٹن پر ایک حلق سمیش مار دو اور بالکل بھی دیاری نہ کرو ارت کے مائٹیسٹ سبسکرائبر بننے میں سب سے پہلے بات کریں ٹیکنالوجی کی تو وکانڈا کی ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ وائیبرینیم کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وائیبرینیم کی کچھ ایسی پروپرٹیز ہے جو کیوں سے ارت کے باقی میٹل سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ بناتی ہے اور وائیبرینیم کی سب سے ایمپورٹنٹ پروپرٹی ہے کہ وہ انرجی کو بڑی آسان سے ابزورب کر لیتا ہے اور انہی کچھ پروپرٹیز کے بیسز پہ وکانڈا ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے باقی ایرث کے نیشنز کے مقابلے میں ایسے تو باقی کنٹریز کے لیے وکانڈا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے بٹ وائیبرینیم میٹل ہونے کی وجہ سے وکانڈا ایرث کی سب سے ایڈوانسٹ سیولیزیشن بن گئی ہے شوری جو کہ وکانڈا کی سب سے انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ ہے انہیں وائیبرینیم سے بہت سارے سپر ایڈوانسٹ گیجٹز بنا ہے جسے بلیک پینثر کے سوٹس سٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈرونز یا شیلڈ کیمیو بیٹس جو کی کمیونکیشن ہیلنگ اور ہیلو گروپک پروژیکشنز پروڈوس کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ وکانڈا کے سولدوس کے پاس وائیبرینیم کے بنے ہوئے شیلڈز اور ویبنز بھی ہے جو کی انرڈی بولٹس اور پلس شوٹ کر سکتے ہیں سو اسی طرح وکانڈا ہر ایک فیلڈ میں ارتھ کے باقی نیشن سے بہت زیادہ ایڈوانسٹ اور سپیریر ہے وہیں بات کرے ایسگارڈ کی یہاں پر دیان رہے یہاں پر ہم صرف اولڈ ایسگارڈ کو لیں گے نہ کی نیو ایسگارڈ کو جو کیا ہمیں اینڈ گیم میں دکھایا گیا تھا ایسگارڈ ایم سی یو میں نوس گارڈز کا ہوم ورلڈ ہے جہاں پر اوڈن، ثور، لوکی جیسے گارڈز رہتے ہیں ایسگارڈ ایک بہت زیادہ ایڈوانسٹ سیویلیزیشن ہے ارتھ کے کمپیریزن میں جہاں کا سائنس ہیومنز کو میجک لگتا ہے جیسے کہ ثور نے جین فوسٹر کو سمجھایا تھا ثور ڈرڈرک ورلڈ موی میں ایسگارڈ کی ٹیکنولوجی بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہے چاہے بات کرے بائی فروس سے انٹر سٹیلہ ٹریول کی یا پھر میولین، سٹروم بریکر یا گنگنیر جیسے ویپنز کی ایسگارڈ کے پاس وائیبرینیم کے اگینسٹ یورو میٹل ہے جسے کی میجک سے اور زیادہ پاورفل بنایا جا سکتا ہے اور ساتھی اوڈن کے والٹ میں رکھے گئے آرٹیفیکٹس وکانڈا کیا پوری گیلیکسی میں سب سے ایڈوانسٹ ٹیکنولوجی میں گنے جاتے ہیں ہاں کچھ ایسپیکٹس ایسی بھی ہے جہاں وکانڈا ایسگارڈ سے زیادہ ایڈوانسٹ ہے وہ ایڈوانسمنٹ وکانڈا کو دیتی ہے وائیبرینیم کی کچھ سپیشل پروپٹیز بات آل آور ایسگارڈ کی ٹیکنولوجی یا میجک وکانڈا سے بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہے سو میرے اکورڈنگ چاہیے ہی وکانڈا ایرث میں سب سے زیادہ ایڈوانسٹ نیشن ہو بات آزگارڈ کے سامنے ان کی ٹیکنولوجی فیگی پڑ جائے گی اور لیٹرلی میجک ورسیز ٹیکنولوجی میں میجک زیادہ باری پڑے گا تو نمبر دو پہ ہم کمپیرسن کریں گے وکانڈا آرمی اور آزگارڈیا آرمی کی وکانڈا کی ایسٹیمیٹڈ پوپلیشن ایراؤنڈ سکسٹی لیک کی ہے اور ایزگارڈ کی ثورت ڈاک ورلڈ جہاں پر سب کچھ ایزگارڈ کے ساتھ سیدھا چل رہا تھا اس ٹائم ایزگارڈ کی پاپلیشن ایراؤنڈ ففٹی تھاؤزنڈ کی تھی اور دیفنیٹلی وکانڈا کو یہاں پر نمبر ایڈونٹیج ملتا ہے بٹیاں یہ بھی دیان رکھنا ہوگا کہ ایوریج ایزگارڈین ہیومن سے تین گناہ زیادہ سٹرونگ اور ڈیوریبل ہوتا ہے جیسا کی ایجنٹ سب شیلڈ کے ایک اپسوڈ میں دکھایا گیا تھا بٹاں نمبرز کے معاملے میں وکانڈا کے پاس زیادہ آرمی ہے اب کوچن یہ آتا ہے کہ دونوں آرمیز میں جیت کس کی ہو تو اس کوچن کا انظر ہم اس ویڈیو کے انڈ میں ڈسکس کریں گے آگے بڑھتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف جو کی ہے تو دیکھو وکانڈا یا تیجالا کی نیٹ ورث 88 ٹریلین ڈالر سے بائی برینم کی وجہ سے جو کہ اسے ٹونی سٹارک سے بھی زیادہ امیر بناتی ہے بٹھار صرف ایک چھوٹی سے نیشن کا نہیں بٹھار ایک پوری ریلم کا کینگ ہے اور ایسگارڈ کے لیوش لائف سٹائل اور اورڈن والڈ میں رکھے گئے آرٹیفیکٹس کی قیمت ایرٹ میں پائے جانے والے ہر کسی چیز سے زیادہ ہے تھار ایگنروہ کے ایک پروموشنل کلپ میں تھار ایک آدمی کو کچھ ایسگارڈین کوائنز دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئنز ایرٹ کے ملینز اپ ڈالرز کے برابر ہے بٹھار اگر ایسگارڈ یا تھار زیادہ امیر ہے بٹھار اگر باتوں کو تھوڑا سا گہرائی سے دیکھا جائے تو ایسگارڈ کی چیزوں کا ایرٹ پر کوئی ویلو نہیں اور جن چیزوں کا ویلو ہے وہ ایرٹ کے پوری ایکانومی کو کرش کر سکتے ہیں بٹھار اگر ٹیکنیکلی بات کرے تو بلیک پاندر زیادہ ریچ ہے کیونکہ ان کے ویبری نیم کے بنے گیجٹس یا ویپنز کا اہت پہ بہت زیادہ ویلو ہے جو کہ بلیک پاندر کو سب سے امیر سپر ہیرو بناتا ہے تو نمبر فور پہ ہم اس ویڈیو کے سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اگر کبھی ایسگارڈ اور وکانڈا کا بیٹل ہو تو کون جیتے گا وکانڈا کے آرمی کو کنگ تیچالا لیڈ کر رہا ہوگا اور ایسگارڈین آرمی کو کنگ تھار اور اس بیٹل میں ہم اوڈن کو انکلوڈ نہیں کریں گے تو نمبر اپ سولجرز میں وکانڈا کو ایڈونٹیج ملے گا اور ویبری نیم کے بنے ویپنز جیسے شیلڈز، سپیرز، سوارڈز سے وکانڈا کی پانچ ٹرائبز کی آرمی بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہوگی اور وہیں بات کر ایسگارڈین آرمی کی تو ایک نارمل ایسگارڈین تین ہیومنز کے برابر ہوتا ہے وکانڈا کے وارئیرز میں آتے ہیں تجالہ، اوکیو، دورا ملاجی اور وہیں ایسگارڈ کے پاس تھار، لیڈی صف، وارئیر تھری اور والکری جیسے وارئیرز ہے جو کہ وکانڈا کے وارئیرز سے زیادہ پاورفلو، زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے اس کے علاوہ ایسگارڈین آرمی، فروڈ جینٹس، ڈارکیلس اور گیلیکسی میں ڈیفرنٹ آرمی سے لڑنے کا پوٹینشل بھی رکھتے ہیں جو کہ وکانڈا آرمی کے پاس نہیں ہے اور ایسگارڈینز کے پاس سب سے بڑا ایڈونٹیج خود کنگ تھار ہے جو کہ بلیک پینثر کو ایزیلی ہرا سکتا ہے اور یہاں تک کہ وکانڈا کے بہت ساری آرمی کو اکیلے ڈیسٹرائی گرنے کا پوٹینشل بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ ایسگارڈینز کے پاس ویپنز کا بھی ایڈونٹیج ہے جیسے میول نیرے سٹرام بریکر جسی بھی وکانڈا ویپن سے زیادہ پاورفل ہے اور یورو میٹال وائیبرینم سے زیادہ دیوریبل اور پاورفل بھی ہے اور یورو میٹال کو میجگ سے اور زیادہ پاورفل بھی بنایا جا سکتا ہے ہاں وائیبرینم میٹال کی کچھ سپیسپک پراپٹیز اسے ایڈونٹیج دے سکتی ہے ب sigma سکتی ہے بر �ونوں میں اگر دیکھا جائے گی کون میٹال زیادہ پاورفل ہے تو یورو میٹل زیادہ پاورفل ہے وائی برینیم کے مقابلے میں سو میرے اکارڈنگ ایسگارڈ وکانڈا کو بیٹل میں ہرا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ایڈونٹیجز ہیں جیسے کنگ تھور کی پاوس، ایکسپیرینسڈ آرمی سولجرز، بیٹر واریورز کی وجہ سے ایسگارڈ وکانڈا پر باری پڑھ سکتا ہے فائنلی اگر ایسگارڈ اور وکانڈا کا بیٹل ہوتا ہے تو ایسگارڈینز کا جیتنا پکا ہے بھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنا اوپینین کومیٹ سیکشن میں ضرور کومیٹ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا ہماری دوسری ویڈیو آنے تک آپ ہمارے یہ والے ورسز بیٹلز انجوائی کر سکتے ہو